اسلام علیکم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے دیکھنے والوں امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے گرمیوں کو انجوائی کر رہے ہوں گے بہت سا گرمی ہے بھائی سیریسلی بہت سب گرمی ہے یہاں پر بھی آج کل بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے ایرونو کیوں لیکن بس گرمی بہت زیادہ ہے اور خیر گرمی ورمی چھوڑتے ہیں سب سے پہلے ویلکم کرتے ہوں آپ کو میں اپنے چینل پہ اور ویلکم کے ساتھ ساتھ آپ کے دیکھ رہے ہوں گے کچھ کبڑ نوما شیف کے اندر کی کیا چیز رکھتی ہوئی ہے میں نے اپنے ولوک ہی سے سٹارٹ کیا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ بلکل صحیح کر رہے ہیں یہ ہے کبڑ اور یہ کبڑ جو ہے وہ ہینڈ میٹ کبڑ ہے اور بنانے والے کوئی اور نہیں ہے مجھے فری کے مزدور ملیتے ہیں اور وہ مزدور میرے خود کے حزبنٹ اور میرے دیور ہیں تو انہوں نے بنائی دی ایکچولی اس کی سٹوری ہے اور سٹوری یہ ہے کہ جب میں نے اپنے لیے کیونکہ میرے پاس یہاں پہ شادی کے کپڑے بھی ہیں تو پھر جو میرے کپڑے تھے میں نے اس کو رکھنے کے لیے کلزٹ آن لائن آرڈر کیتی تو وہ جب کلزٹ تو آ گئی تھی آن لائن لیکن وہ کپڑے کی بنیمی تھے اور اس کے جو روڈز تھے وہ میٹل کیتے تو جب میں نے اس کے اپر اس کو پورا آرگنائز کر کے بنا کے اپنے کپڑے اس کے اندر ہانگ کیے تو با مشکل اس کے اندر پر کچھ ہی گھنٹے وہ شاید ٹک سکے اس کے بعد وہ سارے جو میٹل کے جو روڈز تھی نا وہ بچاری ٹونڈ گئی اور مڑ گئی تو پھر میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ بھئی اب ہمیں کوئی ہی بی ڈیوٹی جو ہے وہ پلوزٹ جو ہے اس کو کرنا چاہیے آرڈر کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ جو ہیں اس کو بنا پر اپنے کپڑے لگا سکیں اپنے ہانگ کر سکیں کیونکہ ہمارے پاس اندر پلوزٹ میں جگہ نہیں ہے میری سسٹر نے اپنی دیور سے بات کی اور اس کے بعد انہوں نے اس بات پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بنا کے دے دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے یہ وڈ کی پوری کپڑٹ بنایا اور وڈ کی کپڑٹ جو ہے وہ ایسے نہیں وڈ کی کپڑٹ جو ہیں انہوں نے پورا یوٹیوب تجورل دیکھتے وے ہی یہ سب کچھ بنایا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری کپڑٹ اور یہ سارا جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ جو ساری گند دیکھ رہا ہے بلکل خراب سا ہے یہ سٹور نومہ ایک کامرہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکشلی یہ ہمارا ایک ایکسٹر روم ہے جہاں پر ہم لوگوں نے لا کے اپنا سمان صرف ڈم کر دیتا ہے کیونکہ اس وقت ہم اس روم کو ارگنائز نہیں کر سکتے تھے نہ ہمارے پاس ٹائم تھا اور نہ ہی اتنا زیادہ ہمارے پاس فاننشلی وہ تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنے اس روم کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ جیسے ٹائم گزرتا ہے گھر بیسے ہی آہستہ آہستہ بنتے ہیں ہماری بھی یہ ہوتی ہے کہ بھئی ٹیک ہے ابھی تو راکیاں پر سمان ڈم کرو اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک کر لیں گے تو خیر اس روم کی بہت زیادہ ہسٹری ہے اس میں بہت کچھ ہوا اس میں تین بار شفٹنگ اور پتہ نہیں ہم اس روم میں رہ بھی جو گئے ہیں بہت کچھ ہوا لیکن فائنلی اب اس روم کی باری ہو گئی تھی کہ اس کو صاف کیا جائے اس کو ٹین کیا جائے تو یہ سارا سمان ان لوگوں نے نکال دیا تھا بہار میرے ہزبین اور میرے دیور نے اس کے بعد اس فلور کو پوپ اچھی طرح سے دھویا تاف سٹھا کیا دیکھیں کتنا کلین ہو گیا پہلے سے لیکن کچھ بلیک سپوٹس تھے وہ نہیں گئے لیکن کچھ بلیک سپوٹس نہیں گئے تو جس میں کراک تھے تو پھر ان لوگوں نے اس کو کراک کو فلپ کرنے کی کوشش کی تو میرے ہزبین اور میرے دیور ہیں وہ اس طرح کے پروجیکٹس ان کو کرنے کا شوق ہوا تھا یہ شوق اس طرح سے ہوا تھا کہ ان لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا کہ ہم وڈ کی کبرٹ بناتے تو وہ وڈ کی کبرٹ بناتے بناتے پھر وہ اس ایکسٹرا ڈون میں بھی آیا میں نے کہا کہ چلو اس کے اندر فلورنگ کریں گے اس کو صحیح سے جو انہا صاف سترہ کریں گے اور اس کے بعد ایک اور ان کا بڑا پروجیکٹ جو ان لوگوں نے بنایا وہ انشاءاللہ جیسی ریڈیو کا میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی تو بس یہی سائی چیزیں میرے گھر میں آج کل چل رہی تھی جس کی وجہ سے میں اپنی یوٹیوب پر بھی اتنا زیادہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی اتنا چانل پر اور وڈیو بھی بہت کم اپلوٹ ہو رہی تھی تو کیونکہ آپ کے پتہ ہے کہ گھر میں جب کام ہوتا ہے تو بہت زیادہ انسان بیزی ہو جاتا ہے اور اس بیزی شیڈیول کے اندر ٹائم چاہ کر بھی وہ نہیں نکال پاتا کہ ہم ٹائم نکالیں اور ہم وہ اپنے لئے یا اپنا کام جو اسپیشلی مادرز ہوتی ہیں جو پھر قوطین ہوتی ہیں ان بیچاریوں کو سکرپائز کرنا پڑتا ہے کہ اپنے کام چھوڑنے پڑتا ہے اور یہاں پر میں ایک چیز جو ہے وہ آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں ان فاکت میں ان ساری 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 مادرز کو جو یوٹیوبر مادرز ہیں ان سب کو سلوٹ پیش کرتی ہوں سلام پیش کرتی ہوں ویسے تو ہر یوٹیوبر چاہے وہ کسی بھی فیل سے ہو چاہے وہ کچھ بھی انفرمیشن جو ہے وہ اپنے بیورز کو دے رہا ہوں اپنے فانس کو دے رہا ہو چاہے اس کا کوئی بھی چاہنے ہوں کسی چیز کا بھی چانے لوگو کین ہو انٹرٹینمنٹ ہو یا انفرمیتی ہو تکنالوجی ہو کچھ بھی ہو سب بہت زیادہ ہاتھ بور کرتے ہیں لیکن ایک ہاؤس ویف کی جب جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہاؤس ویف کی جب میں تو نہ کوئی چھتی ملتی ہے نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ریسٹ کے لئے ان کا ٹائم ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ کوئی آورلی ان کی جاب ہوتی ہے کہ انہیں آورز کمپلیٹ کرنا اس کے بعد آپ کو چھٹی ہے یہ ہے اس طرح سے نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بہت ساری جو یوٹیوبرز مامز ہیں جو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے چانل کو بھی مینج کریں ایلی ریلی اپریشیٹ دام ایلی ہی سلوٹ دام کے بہت اچھا کام کریں کیونکہ میں جب اس فیلڈ میں نہیں تھی تو مجھے اس چیز کی اتنی سامجھ نہیں تھی لیکن جب میں خود آج کل جنپ کی ویڈیوز بناتی ہوں اپلوڈ کرتی ہوں اور میرا خود کا خیر سے اب چینل ہے تو اب مجھے یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ کتنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے یہ سب کرنا it is very difficult work seriously تو میں ان سب کو یہاں پہ سلام پیش کرتی ہوں سب کے لئے بہت زیادہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ سکتے دے جو وہ چاہتی ہیں یا اس سے پڑھ کے دے اور باقی سب یوٹوورز کے لئے بھی یہی ہے لیکن مام کے لئے ہی ہے یا گھر کی خواتین کے لئے ہی ہے کیونکہ میں شاہد خود ایک کیونکہ میں بھی خود سب اسی فیل سے ہوں اور ہائی ہوسوہی ہوں تو میں از اس کو بہت اچھی طرح سانڈلسلان کر سکتی ہوں کہ ہائوس کے ذات بچوں کے ساتھ کو مشکل ہوتا ہے اپنے کام کو منیج کرنا بات جو جو یہ کام کر رہی ہیں ان سب کو میرہ بہت سلام آپ نے بہت دال رکھے گا انشاءاللہ بلی بلک میں ملوکات ہوگی اللہ حافظ